دیو آدھاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اگدو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویلز لیسن نمبر پندرہ پول سائنس یعنی سیاسیات کا تو پہلا سوال جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عدالت کا کیا منطب ہے لوگ عدالت کسے کہتے ہیں امپورٹن سوال ہے یہ تو اس کا جواب ہے لوگ عدالت در حقیقت ہمارے ملک میں تناسات کے حل کا ایک متبادل طریقہ ہے مطلب جو بھی آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے اسے بول چال میں عوامی عدالت بھی کہا جاتا ہے یعنی عوامی عدالت جس میں جو ہے آپ کیا ہے عوام کی عدالت ہوتی ہے لوگ عدالت کے بنیادی مقصد تنازات کو باہمی رضا مندی سے حل کر لوگ عدالت میں جو ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ باہمی رضا مندی سے مل ملاک کر کے آپس میں کمپرومائز کر دیا جائے اور جو چیزیں اس کو ختم کر دیا جائے اس کی تمام کاروائیوں کو سیویل کورٹ کی کاروائی سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر جو بھی ایکشن دیے جاتے ہیں وہ سیویل کورٹ کی ایکشن سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہاں یہ ہے اور اس کے فیصلوں کو عدالت ہی سمجھا جاتا ہے اور جو بھی یہ فیصلے کرتے ہیں اسے عدالت ہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہاں یہ جو فیصلے کر رہے ہیں یہ پورے طور پر عدالت ہی فیصلے ہیں اسی ویسے اسے لوگ عدالت کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد جو اس میں ایک سوال ہے اگلا سوال کہ جوڈیشل ایکٹویزم سے کیا مراد ہے تو جوڈیشل ایکٹویزم کا مطلب ہے عدلیہ وہ کام کرتی ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اسی لئے اس میں عدلیہ اپنا دائرہ کار سے باہر ہوتے ہوئے اس ایسے کام انجام دیتی ہے جو حکومت کے دوسرے حصوں کے لئے شروع ہیں ٹھیک ہے مطلب ایسے کام انجام دیتی ہے جو مطلب اس کے بس کے نہیں ہوتے وہ سارے کام جو ہے ڈیجیٹل ایکزیگویٹم سے یہیں مراد ہے اور اگلا سوال ہے مفاد عامہ کے عارضی سے کیا مراد ہے مفاد عامہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے عام طور پر صرف متنازع شخص یا ادارے ہی اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں صرف وہی لوگ جو ہے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں متاثر شخص یا متنازع متاثر شخصی یا ادارے ہی لیکن مفاد عامہ کی عارضی میں کسی بھی شخص یا تنظیم کو کسی دوسرے فرد یا طبقے کے حقوق کے تحفظ کے لئے مقدمہ دائر کرنے کا حقوق یعنی وہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے لیکن مفاد عامہ میں یہ بات ہے شخص یا تنظیم کے کسی بھی دوسرے فرد یا طبقے مقدمہ دائرہ کرنے کا حق حاصل ہے یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں مفاد عامہ کی عارضی کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے بعد چوتھا سوال ہے اس کے اندر پوری انصاف حاصل کرنے کے لئے دو تجاویز دیں اگر کسی کو ہنٹو ہنٹ انصاف چاہیے تو اس کے لئے کیا دو تجاویز ہونی چاہیے کیا آپ دو سجیشن دینے چاہیں گے کیا دو مشورے دینے چاہیں گے وہ یہاں پہ بتائیں تو پہلا یہ ہے کہ ججو کی آسامیاں فوری طور پر پور کی جائے مطلب جو جج ہیں اور ان کی جگہ جو خالی ہیں ان کو فوراں پور کیا جائے تاکہ وہ جل سے جل فیصلے کر سکیں عدالتی عمل کو آسان بنایا جائے اور جو عدالت کا عمل ہے جو اتنا لمبا پروسیس ہے اس کو اور زیادہ آسان کیا جائے تاکہ لوگ جل سے جل فیصلہ کر سکیں اور مقدمات کے فیصلوں کے لئے وقت کی حد مقرر کی جائے یہ مقرر کی جائے کہ وہ اتنے دنوں کے اندر آپ کو فیصلہ کرنا ہی کرنا یہی فوری انصاف حاصل کرنے کی دو تجاویز ہیں ہماری نظر ہیں اس کے بعد ہے ہائی کورٹ کیا ہے جو ہائی کورٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ہائی کورٹ کیا ہے اور اس کے کیا کام ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہندوستان کے آئین کے تحت مربوط عدالتی نظام کو اپنا ہے ہندوستان کا آئین کے تحت مربوط عدالتی نظام اسی کی وجہ سے ریاستوں کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماہ تحت جو ہائی کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے کیا ہے ماہ تحت ہے مطلب اس کے اندر کام کرتے ہیں ہندوستان میں امریکہ کی طرح دو طرح کی عدالتی نظام نہیں ہے جیسے امریکہ میں دو طرح کا عدالتی نظام ہے ہندوستان میں ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ کے نیچے ہائی کورٹ یا ریاستی سطح پر سب سے بڑی گئی جو سپریم کورٹ ہے اس کے نیچے ہائی کورٹ ہوتا ہے اور یہ جو اسٹیٹ لیویل کا ہوتا ہے اگر ہائی کورٹ میں فیصلہ نہیں سنا جاتا تو پھر وہ بندہ سپریم کورٹ میں جو ہے جا سکتا ہے وہاں جا کے اس کا فیصلہ ہو یہ ہائی کورٹ ہندوستانی عدالتی نظام کا حصہ ہے یعنی جو ہندوستان کی عدالتیں ہیں اسی نظام کا ایک حصہ ہے یہ ہائی کورٹ بھی ہے جو سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل کرتا ہے اور یہ جو عمل کرتا ہے یہ سپریم کورٹ کی عدالت پر چلتا ہے ہائی کورٹ بنیادی طور پر اپیلوں کے لیے مطلب اس میں آپ جو ہے اپیل وغیرہ دائر کرتے ہیں لیکن اصل مطلب اس کا فیصلہ بھی مانا جاتا ہے سپریم کورٹ سب سے اوپر ہے مطلب دیکھا جائے تو ٹاپ پہ سپریم کورٹ ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہائی کورٹ اگلا سوال ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسے مقرر ہوتے ہیں اگر کوئی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر کیا صلائیت ہونی چاہیے اسے کس طرح سے چنا جائے گا تو اس کا جواب ہے کہ آئین کے مطابق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرور صدر سپریم کورٹ صدر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور متعلقہ ریاست کے گورنر مشورات سے کرتی ہے مشاورت سے کرتی ہے مطلب یہ جو اگر ہائی کوٹ کا جو چیف جیسٹس چنا جاتا ہے وہ ایک دم نہیں کہ بھئی بس بندے کا نام لیا اور وہ چیف جیسٹس بن گیا بلکہ صدر بھی ہوتا ہے اور سپریم کوٹ کا چیف جیسٹس ہوتا ہے اور اس ریاست کا گورنر ہوتا ہے ان کی مشاورت ہوتی ہے وہ تینوں فیصلہ کر دیں گے بھئی اسے چیف جیسٹس بنانا چاہیے پھر جا کے وہ چیف جسٹس بنتا ہے دوسرے ججوں کی تقرری کے لیے صدر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ریاست کے گورنر اور اس ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشورہ کرتے ہیں اور جیسے دوسرے ججوں کی تقرری کے لیے بھی یہی لوگ آتے ہیں لیکن ساتھ میں چیف جسٹس کا یہ مشورہ اس میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے بھائی ساتوہ سوال ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اہلیت کی تفصیل کرو مطلب اس کی کیا اہلیت ہونی چاہیے کیا اہلیت ہے اس کے بارے میں تو اس کا جواب ہے کہ آئین کے مطابق ہائی کورٹ کا جج ایک ہی شخص ہونا چاہیے آئین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا سمیدان ہے ہمارا قانون ہے اس کے تحت تو بھائی یہی ہے کہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہونا وہ صرف ایک ہی شخص ہونا چاہیے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان کا شہری ہو یعنی وہ ہندوستان کا باسی ہو ناغری کو بھارتی ہو اور تیسری بات ہے جو دس سال سے کم عرصے سے ہندوستان کے علاقے میں عدالتی افسر رہا ہو اور وہ دس سال ہندوستان کے کسی علاقے میں افسر کے طور پر کام کرو اس نے عدالت میں پہلا پوائنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہری ہو اور دوسرا ہندوستان کی دس سال کم سے کم اس نے کام کرو تیسرا یہ ہے کہ وہ کسی بھی ریاست کے ہائی کورٹ یا دو یا اس سے زیادہ ایسی عدالتوں مسلسل دس سال وکیل رہا ہو ہائی کورٹ میں رہا ہو یا دو ایسی عدالتوں میں مسلسل وقیل بھی رہا ہو تو پہلا ہندوستان کا شہری ہو اور ہندوستان کی کسی علاقے میں دس سال اس نے وہ کری ہو افسر رہا ہو اور جو ہے مسلسل دس سال وکیل بھی رہا ہو جس نے دس سال تک جس نے دس سال تک ٹروبینل کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیو وہ جو ہے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کی اہلیت کی وہ رکھتا ہے اس کے بعد اس کا آخری سوال ہے اسی کا ہی آخری ہے یہ کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے میار کتنی لمبی ہے میاد جوتی ہے مطلب کتنے وقت کے لئے کتنے سمئے کے لئے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن سکتا ہے تو ایک بار ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر مقرر ہونے کے بعد وہ باسٹ سال کی عمر تک عہدے پر رہتے ہیں مطلب اگر وہ ایک بار ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن گیا جج بن گیا تو وہ باسٹ سال کی عمر تک اس عہدے پر رہتا ہے یعنی باسٹ سال تک وہ عہدے پر قائم رہ سکتا ہے اس کو اپنا وہ چلا سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یا تو سپریم کورٹ میں جج کے طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے یا سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ میں پریکٹس کر سکتا ہے اگر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں جج کے طور پر مقرر ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ میں پریکٹس کر سکتا ہے یہ ساری بات ہیں اس کے اندر سبق نمبر بندرہ کے اندر جو کہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا اور پورا جو جو اس کے اندر باتیں تھیں سبق نمبر بندرہ میں وہ آپ کو سمجھا دی شکریہ ویڈیو پاس نہ رہے تو لائک شیئر سبسکرائب